بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سورنس انفائنیٹ سیریز ہے چیپٹر نمبر ایٹ اور آج ہم سٹارٹ کریں گے اس کی ایکسرسائز ایٹ پوائنٹ تھری اس سے پہلے ہم نے ایٹ پوائنٹ وان اور ٹو کمپیٹ کر لی ہیں اور ایٹ پوائنٹ تھری کے جو پہلے جو ہے یہ قویسٹن ٹین ہے ان کی سٹیٹمنٹ اے کی ہے کہ یوز ریشو ٹیسٹ ٹو ڈیٹرمنٹ دہ گیون سیریز کنورجز اور ڈیورجر تو ریشو ٹیسٹ کی سٹیٹمنٹ ہم پہلے کر چکے ہیں یہ والی ہے کہ اگر لیمٹ این گوز ٹو انفینیٹی این پلس ون اوور این از ایکوال ٹو ایل اگر ایل ایز لیس دین ون ہو تو سیریز کنورجنٹ ہوتی ہے گریٹر دین ون ہو تو ڈیورجنٹ ہوتی ہے اور اگر ایکو ٹو ون ہو تو پھر یہ اور ٹیسٹ کام نہیں کرتا ہے پھر ہمیں کوئی اور ٹیسٹ کا استعمال کرنا پڑتا ہے آسان پویسٹن ہے نمبر ون ہے ہمارے پاس سگمہ زیرو ٹو این زیرو ٹو انفینیٹی ٹو ریز پاور این اوور ٹو این کا فیکٹوریل تو آپ کو پتہ ہے یہ جو ہے سگمہ کے ساتھ انترم ہوتی ہے ٹو ریز پاور این اوور ٹو این کا فیکٹوریل تو اے این پلس ون پھر ہمارے پاس آئے گا ٹو ریز پاور این پلس ون اور اس کے نیچے پھر ہمارے پاس آئے گا ٹو اور این کی جگہ پہ آئے گا این پلس ون اور اس کا فیکٹوریل اور یہ ہمارے پاس ہو جائے گا ٹو این پلس ون ڈیوائیڈڈ بائی ٹو این پلس ون ڈیوائیڈ بائی ٹو کا فیکٹوریل اب ہم لیمٹ لیں گے اس کی اور لیمٹ این گوز ٹو انفینیٹی این پلس ون ڈیوائیڈ بائی این تو یہ آجے گا ہمارے پاس لیمٹ این گوز ٹو انفینیٹی ٹو این پلس ون اور ٹو این پلس ٹو کا فیکٹوریل اور ڈیوائیڈ بائی کس سے کرنا ہے ٹو این اور ٹو این کا فیکٹوریل اور آپ کو پتہ ہے ڈیوائیڈ بائی میں پھر یہ اس کو الٹا لیتے ہوتے ہیں تو یہ ہو جائے گا لیمٹ این گوز ٹو انفینیٹی ٹو این پلس ون ٹو این پلس ٹو کا فیکٹوریل ان ٹو ہو جائے گا ٹو این کا فیکٹوریل اور یہ ذرا میں ڈیوائیڈ سے کرنا ہم ادروائیڈ ایک اس ٹیپ میں یہ سارے کا سارا بھی لکھا جا سکتا ہے اسے ہم کریں گے دس ایز ایکول ٹو لیمٹ این گوز ٹو انفینیٹی یہ ٹو این ہے یہ ٹو این پلس ون ہے تو یہ کٹ کے ٹو رہ جائے گا اور اسے ہم لکھیں گے ٹو ن کا فیکٹوریا ڈیوائیڈڈ بی ٹو ن پلس ٹو ٹو ن سے یہ گریٹر دین ہے اسے کر لیں گے ٹو ن پلس ٹو ٹو ن پلس ون اور جب ٹو ن آئے گا تو اس کے ساتھ فیکٹوریا لگیں گے یہ کٹ جائے گا اب اوپر ٹو رہ گیا ہے نیچے ٹو ن پلس ٹو ٹو ن پلس ون ہے تو جب لیمٹ پوڈ کریں گے ادھر انفینٹی آئے گا ادھر انفینٹی سارا انفینٹی از ایکوڑ ٹو زیرو اس لیس دن وار تو ہم لکھیں گے اس کا مینہ یہ ہوا کہ گیون سیریز کنورجز بائی ریشو ٹیسٹ تو یہ کنورج کار رہی ہے کس ٹیسٹ سے ریشو ٹیسٹ سے تو یہ پہلے ٹین کوئسٹن ہے میں کوشش کرتا ہوں ان میں سے چھ ساتھ کر دوں گا باقی پھر میں آپ کے لئے چھوڑ دوں گا چونکہ سب کا ایک ہی میتھڑ ہے ایزی ہے اور اب ہم چلتے ہیں ذرا کوسٹن نمبر ٹو پہ کوسٹن نمبر ٹو ہے ہمارے پاس سگما ون ٹو انفینٹی این کا فکٹوریل ہے اور ڈیوائیڈڈ بائی این کی پاور این ہے تو دیکھیں یہاں پہ انتھ ٹیرم کیا ہے این کا فکٹوریل اور این کی جب این پلس اگلی ٹرم لیں گے تو ان کی جگہ پہ اوپر بھی ان پلس ون کا جہاں جہاں ان ہوگا وہاں ان پلس ون آتا جائے گا اب اس کو اس پہ ڈیوائیڈ کرنے آئے گا لیمٹ ان گوز ٹو انفینٹی این پلس ون کا فکٹوریل دیوائیڈ بائی این اسے پھر ہم لکھیں گے ان ریز پار این آور این کا فکٹوریل اور اسے ہم ذرا علیدہ علیدہ کریں گے وہ کیسے کریں گے دیکھیں یہ ان کا فکٹوریل ہے یہ ان پلس ون کا فکٹوریل ہے تو یہ گریٹر دین ہے اسے لکھیں گے ان پلس ون ان ٹو ان کا فکٹوریل اور ان ٹو یہ آجے گا ہمارے پاس ان ریز پار این اسی طرح یہ جو ان پلس ون ہے اسے کریں گے ان پلس ون کی پاور این علیدہ باقی بچے گا ان پلس ون اور ان کا فکٹوریل تو دیکھیں یہ اس سے کینسل ہو رہا ہے یہ اس سے کینسل ہو رہا ہے تو ہمارے پاس آجے گا لیمٹ ان گوز ٹو انفینٹی ان ریز پار این اور ان پلس ون کی پاور این اسے ہم کریں گے لیمٹ ان گوز ٹو انفینٹی ان اوور این پلس ون کی پاور این اور یہ والا کویسٹن جو ہے اس ٹیج میں آکے یہ جو ہے سیکنڈ ڈیر کی ایکسرسائز ون پوائنٹ تھری میں بھی موجود ہے اس کو اب ہم کیا کریں گے لیمٹ ان گوز ٹو انفینٹی یا تو اس کو نیچے لے ہیں یا پھر اس کو الٹا لیں تو میں اس کو اس طرح کر دیتا ہوں کہ یہ جو این پلس یہ آئے گا ون اوور این پلس ون کی پاور این اوور این کی این یا یوں سمجھیں کہ میں اس این کی این کو نیچے لے آیا اسے کر لیں گے لیمٹ اس طرح ایک سٹیپ ہمارا جو ہے یہ بجے گا ادر وائی اس کو بھی اٹھا سکتے ہیں تو پاور کیا ہو جائے گی مائنس این ہو جائے گی وہ پھر نیچے دانی پڑے گی اسے لکھیں گے اوپر بھی پاور این ہے نیچے بھی این ہے این پلس ون اوور این کی پاور کیا آجے گی این اب جب اس کو آگے کریں گے ہم this is equal to لیمٹ این گوز تو انفینٹی ون یہ این اوور این آئے گا ون پلس ون اوور این کی پاور این اسے لکھیں گے ون لیمٹ کو نیچے لے آئیں گے ون پلس ون اوور این کی پاور این اور آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ کس کی ایکوال ہے ایک کس کی ایکوال ہوتا ہے یہ ایک تو یہ آجے گا ون اوور این ایکی ویلی ہے 2.718 جب ڈیوائیڈ کریں گے تو which is less than 1 so given series converges by ratio test so given series converges by ratio test یہ تھا ہمارا question number 2 پھر آگے 3 ہے 3 میں چھوڑ رہا ہم لیکن 4 میں جو مجھے فیل ہو رہا ہے ratio test فیل ہو جائے گا اور 4 کی statement ہے کیونکہ اس طرح کے question پیچھے ہم نے ایک point 2 میں کی ہے تو وہاں پہ ratio test جو ہے apply نہیں ہو اور آپ یہ ہے ہمارے پاس question number sorry یہ ہے question number 4 اور 4 ہے ہمارے پاس sigma 1 to infinity n over n square plus 1 جب اس کو اس نے اوپر جو ہے یہ mention کر دی ہے use ratio test تو اس کو یہ question یہاں پہ نہیں دینا چاہیے تھا لیکن یہاں پہ دیکھیں a n ہے ہمارے پاس n over n square plus 1 a n plus 1 آئے گا n plus 1 over n plus 1 کا square plus 1 اب جب ان کو divide کریں گے a n plus 1 over a ہے تو یہ آئے گا n plus 1 over n plus 1 1 کا square plus 1 ایک دہا میں ایسے totally لکھ دیتا ہوں n over n square plus 1 پھر آگے جا کے یہ اس کو الٹا لیتے ہیں تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس limit n goes to infinity a n plus 1 over a لیتے ہیں limit n goes to infinity n plus 1 over n plus 1 کا square plus 1 into آئے گا n square plus 1 over n اور جب اس کو مزید سالو کریں گے تو یہ ہمارے پاس آئے گا limit n goes to infinity n plus 1 into n square plus 1 نیچے یہ والا n آئے گا یہ پہلے یہ آئے گا n square plus 2 n plus 1 plus 1 اب دیکھیں جب ان کو ملٹیپلائی کریں گے تو n square n سے ملٹیپلائی ہو کے n کیوب آجے گا یہ n square ملٹیپلائی ہو کے n کیوب تو جب ان کی limit لینی ہے تو انسر کیا آجے گا اس کا 1 کیا آئے گا اس کا انسر 1 اس کو اس طرح لکھلیں limit n goes to infinity آپ چاہیں تو ان کو ملٹیپلائی کر لیں نہیں تو آپ چاہیں تو لیدہ لیدہ بھی ان کو n پہ ڈیوائی کر لیں اس کو n square پہ تو میں ان کو ملٹیپلائی کر رہا ہوں یہ آئے گا n q پلس میرے پاس آئے گا n square plus n plus 1 اور جب نیچے ملٹیپلائی کروں گا n q 2 n square 1 plus 1 2 تو 2 n q پہ آپ ڈیوائی کرنے یہ اس کے بارے میں کافی بات کار چکے ہیں جو maximum power کا coefficient ہے تو یہ answer آئے گا 1 which is equal to 1 تو جب یہ 1 آتا ہے تو ratio test کام نہیں کرتا فیل ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے ratio test fails اس کو یہ question جو یہ پہ نہیں دینا چاہیے تھا اب ہم کریں گے کیا یہ ہم جو یہ بار بار سکھ چکے ہیں تو یہ والی سیریز کیا ہے ڈیوائی برزینٹ ہے اوپر n نی چین سکی رہے کٹ کے آئے گا 1 آئے 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 تو پھر آئے گا ہمارے پاس limit n goes to infinity a n over b limit n goes to infinity series ہے ہماری n over n square plus 1 اب اس کو ڈیوائی کرنے کس پہ 1 over n پہ اور جب اس کو ڈیوائی کریں گے تو یہ ہمارے پاس جو ہے اوپر جا کے ہو جائے n over ون وہ میں ایک سٹیب میں کر رہا ہوں n square over n square اور اب n square پہ آپ نے ڈیوائی کرنے کر کے چیک کر لیں آنسر کیا آگیا 1 which is not equal to 0 1 is a finite number تو جب کو finite number آجے جو کہ 0 کے نہ equal ہو تو پھر both the series behave alike اور جو ہم نے لیا ہے b n is equal to 1 over n جب اس کے ساتھ ہم لگائیں گے sigma تو یہ والی series کیا ہے ڈیوائی and since sigma 1 over n اور جو بکو والا start کرے 1 to infinity اگر 2 to infinity لے گا ہم بھی وہ ہی لیں گے is divergent so sigma 1 to infinity n over n square plus 1 is divergent یہ تھا ہمارا question number 4 اور یہ 10 تک ایسے ہیں اور میں کار رہا ہوں question number آگے میرے پاس ہے 6 6 کی statement ہے sigma 1 to infinity 2 raise power n اور نیچے n n plus 2 آپ نے ان کو لہذا لہذا رکھنا ہے لہذا لہذا رکھ سکتے ہیں multiply کر لیں تو یہاں دیکھیں a n ہے ہمارے پاس 2n over n n plus 2 تو پھر a n plus 1 کیا ہوگا 2 is par n plus 1 یہ n ہو جائے n plus 1 جب ہدھر n plus 1 کریں گے تو یہ ہو جائے n plus 3 اب ہم نے لگا نا ہے ریشو ٹیسٹ ہم لکھیں گے limit n goes to infinity a n plus 1 over a n limit n goes to infinity 2 n plus 1 over n plus 1 n plus 3 جب اس پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ نیچے ورہ اوپر چلا جائے گا n n plus 2 over 2 n تو یہ دیکھیں 2 کی n plus 1 ہے 2 کی n ہے یہ تو آپ میں cancel ہو جائیں گے بچے گا 2 میں شروع میں لکھ لیتا ہوں limit n goes to infinity اوپر آیا n n plus 2 اور نیچے آیا n plus 1 n plus 3 اور یہ سارے کی limit کیا آجے گی 1 2 سے multiply ہو کے total limit بن جائے 2 لیکن یہ اس کو ایک آت کرنا ہے تو پھر میں دوبارہ کر دیتا ہوں یہ ہو جائے n سکیر plus 2 n اور نیچے multiply کریں n سکیر 3 n اور 4 n ہو جائے گا plus 3 n سکیر سے آپ ڈیوائیڈ کر دیں numerator بھی اور denominator بھی یہ آئے گا 2 limit n goes to infinity 1 ہو جائے گا 2 over اور اس کا آئے گا 1 plus 4 over n 3 over n سکیر 20 0 4 over n 23 over n 20 0 کیا بچھے گا 2 1 plus 0 1 plus 0 plus 0 2 into 1 over 1 2 which is greater than 1 اس کا مطلب ہے کہ given series diverges given series diverges by ratio test اور یہ تھا ہمارے پاس question number 6 پھر اسی طرح میں بیچ میں سے چونکہ سارے ایک طرح ہیں سب میں ایک ہی test ہے تو میں رہ گئے ہیں 7 8 9 10 میں 2 کر دوں گا 2 آپ کے لیے چھوڑ دوں گا اور اب میں کر رہا ہوں 8 پھر میں کر 9 9 question number 8 ہمارے پاس sigma 1 to infinity n cube e raise کی پر minus n 4 اب یہ question پیش 8 point 2 میں بھی کر چکے ہیں فرق یہ ہے اس وقت بھی جب وہ question تھا تو میں اس question کا بھی ذکر کیا تھا کہ 8 point 2 میں یہ n cube ہے اور یہ سکیر ہے یہ انٹیگری ٹیس سے بھی سال ہوتا ہے تو ہم اس کو کیا کریں کہ ریشو ٹیس سی ایزی رہتا ہے جہاں پہ دیکھیں a n میرے پاس کیا n cube اس کو میں نیچے لے کے آ رہا ہوں e n 4 a n plus 1 کیا ہو n plus 1 کا cube اور e n plus 1 کی power 4 اب ہم لکھیں کہ limit n goes to infinity a n plus 1 over an یہ آجے گا limit n goes to infinity n plus 1 کا cube divided by e n plus 1 کی 4 جب اس پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ بنے گا e n 4 over n cube اسے ہم یوں کر لیتے ہیں کہ limit n goes to infinity n plus 1 کا cube over n cube اس کی limit 1 آجے گی یہ میں بار بار کہہ رہا کیونکہ جب اس کو کھولیں گے n cube آئے گا n cube ہے اس ki limit 1 ادھر مارے پاس بچے گا اس کو ہم کر لیتے ہیں n plus 1 کا cube over n cube e n 4 اور جب اس کی یہ power کھولیں گے تو n plus 1 کی power 4 n کی power 4 n cube 6 n square plus 4 n plus 1 اور جب اس کو لیدہ لیدہ کریں گے وہ بھی میں کر دیتا limit n goes to infinity n plus 1 cube over n cube یہ آئے گا e n 4 یہ آئے گا e n 4 یہ الیدہ کریں گے اوپر والے سے کاٹنے کے لیے اور جو باقی ہے ہمارے پاس وہ بچے گا e 4 n cube 6 n square 4 n plus 1 اس اب ہم کر لیں گے یہ آپس میں cancel ہو جائے گا limit n goes to infinity اسے لکھنے اس کو بھی آپ لکھ سکتے n cube plus 3 n square plus 3 n plus 1 over n cube اب اس کے limit آجے گی سارے کی یہ 1 باقی جب ادھر infinity آئے گا یہ آئے گا e 4 n cube 6 n square 4 n plus 1 اب جب ریدہ ریدہ بھی limit put کریں اس کی آجے گی یہ 1 اور یہ سارا آئے گا 1 over infinity 1 over infinity کس کے equal is 0 which is less than 1 اس کا مطلب ہے series converges by ratio test series converges by اور ایک اور کر لیتے ہیں question number 9 ہے فیکٹوریل والے جتنے بھی سوال ہیں وہ سارے کے سارے ریشورٹ ایسے سار شاید ہی کوئی ایسا ہو جو نہ حل ہوتا ہوگرنا تقریبا ساری حل ہو جاتے ہیں question number 9 ہمارے ہمارے پاس سگمہ وان ٹو انفینی ٹی این فیکٹوریل کا سکیر ہے اور ڈیوائی ڈ بائی ہے 3 این کا فیکٹوریل دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے ان فیکٹوریل کا سکیر اور ان پلس ون کیا ہوگا یہ ہوگا ان پلس ون فیکٹوریل کا سکیر اور ان کی جگہ پہ آئے گا ان پلس ون اس کا فیکٹوریل اس سے ہم ایک سٹیپ اور لکھ لیتے ہیں ان پلس ون فیکٹوریل کا سکیر اور دیوید بی 3 ان پلس تھری کا فکٹوریل اب ہم لگائیں گے ریشو تیس اور لکھیں گے لیمت ان goes to infinity ان پلس ون اوور ان پلس اکول to لیمت ان پلس to infinity ان پلس ون اس کا فکٹوریل پھر سکیر دیوید بائی 3 ان پلس 3 کا فکٹوریل ان ٹو جب یہ ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ 3 ان کا فکٹوریل اوپر جائے گا اور نیچے بچے گا ان فکٹوریل کا سکیر سکیر اور یہ سکیر ہمارے پاس آجائے گا لیمت ان فکٹوریل لیمت ان گو ان فکٹوریل یہ ان فکٹوریل ہے یہ ان پلس ون کا فکٹوریل ہے اسے لکھیں گے ان پلس ون ان ٹو ان کا فکٹوریل اور پھر سکیر لیں گے اور ڈیوائیڈ پی پیلے میں یہ لکھوں گا ان فکٹوریل کا سکیر اسے لکھیں گے 3 ان کا فکٹوریل اور یہ ہمارے پاس 3 ان پلس 3 اسے کریں گے 3 ان پلس 3 3 ان پلس 2 3 ان پلس 1 اور ان پہ ہمارے پاس آیا 3 ان کا فکٹوریل اور یہ لیمت ان گو اس تو ان ان کا فکٹوریل اوپر سکیر ہے ان کا فکٹوریل اوپر سکیر ہے یہ کٹے گا ادھر بچے گا ان پلس وان کا سکیر کیا بچے گا اور یہ اس سے کٹ جائے گا تو نیچے ہمارے پاس آئے گا تھری ان پلس تھری تھری ان پلس ٹو تھری ان پلس وان اب شارڈ کٹ دیکھیں اوپر ان سکیر آئے گا نیچے تینوں کو ملٹیپلائی کریں گے تو کیا آئے گا ان کیو تو جب نیچے والی پاور اوپر سے گریٹر دیا نو تو مارے پاس آنسر کیا جاتا ہے زیرو اس کے لیے مٹ آجے گی زیرو اگر آپ اس کو مزید کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے پھر یہ ان کیو اسے تو میں کھول دیتا ہوں یہ ہو جائے گا ان سکیر پلس ٹو ان پلس وان اس کو آپ کی مرضی ہے ملٹیپلائی کرنا ہے کارلیں نہیں کرنا نہ کریں ملٹیپلائی کریں گے تو سوال ٹھیک ہوگا لیکن تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا اس کو ہم ایسے چھوڑتے ہیں تھری ان پلس تھری تھری ان پلس ٹو اور تھری ان پلس وان اب دیکھیں اوپر نیچے نیومیریٹر ڈینامیریٹر دونوں کو میں ان کیوپ سے ڈیوائیڈ کر رہا ہوں کیسے ڈیوائیڈ کر رہا ہوں ان کیوپ سے جب ان کیوپ سے ڈیوائیڈ کروں گا تو یہ میرے پاس آ جائے گا اور نیچے آئے گا تھری ان پلس تھری تھری ان پلس ٹو اوور ان کیوپ اب اس ان کیوپ کو جو ہے میں نے ہر ایک کے نیچے لیدہ لیدہ کرنا ہے تو ایک سٹیپ میں میں کر رہا ہوں جب یہ اس کے نیچے آئے گا وان آئے گا اس کے نیچے ٹو آور ان سکیر اس کے نیچے وان آور ان کیوپ جب ادھر کریں گے اس کو اس کے نیچے لکھیں گے یہ ایک ان اس کے نیچے ایک ان اس کے نیچے ایک ان اس کے نیچے اس کے نیچے یہ ہو جائے گا یہ تمہیں ہیں لیمنٹ پوٹ کریں گے تو دیکھیں 1 over infinity 0 0 0 یہ آجے گا 3 یہ 0 پھر آجے گا 3 پھر 0 پھر آجے گا 3 پھر 0 0 over 27 0 less than 1 اس کا مطلب ہے given series converges by ratio test کال انشاءاللہ تعالی آگے چلیں گے اگلے چھے question ہیں وہ بھی بہت easy ہیں ان چھے میں use کرنا ہے ratio test اللہ حافظ